دوستو اپنے برین کے قارن ہم چیزیں سمجھ سکتے ہیں سوچتے ہیں بناتے ہیں ہر ایموشن کو فیل کرتے ہیں یہاں تک کہ اپنے برین کی ہی مدد سے ہم آنکھیں جبکاتے ہیں ساس لیتے اور ہمارے دل بھی اسی کے مدد سے دھڑکتے ہیں اس برین میں لگ بھگ 100 بلین نیورانز ہوتے ہیں تو اسے آپ کو اندازہ آئی گیا ہوگا کہ اس ہلکے فل کے چھوٹی سے برین کی آپ کی باڈی کو کتنی زیادہ ضرورت ہے فیمس سائنٹسٹ جیمز ڈی واتسن نے یہ کہا تھا کہ برین ہماری انیورس میں کی گئی سب سے کامپلیکس ڈسکاوری ہے اور سچ میں برین ایک کمال کی چیز ہے پر کیا آپ جانتے ہیں کہ اس برین میں ٹو سائیڈز ہیں رائٹ سائیڈ اور لیف سائیڈ اور ان دونوں سائیڈز کی اپنی اپنی بھومی کا ہے آج ہم اس ویڈیو میں برین کی دو سائیڈز کو کمپیر کریں گے اور یہ جانیں گے کہ ان میں فرق کیا ہے اور ان کی ہماری باڈی کو کیا ضرورت ہے تو اس ویڈیو میں ہم تھیوریز سے لے کر ریسرچ اور ہسٹری سے لے کر مد تک یہ سارے پوائنٹس کو کریں گے کمپیر تو میرے ساتھ ویڈیو کے آخر تک ضرور بنے رہیے میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور دوست نتاشا اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا سٹر آف فیکٹ تو آپ نے اکثر لوگوں کو یہ کہتے سنا ہوگا کہ یہ رائٹ تھنکر ہے تو وہ لیفت تھنکر ہے اس کا مطلب کیا ہے لیفت برین تھنکر کو اکثر ماتس اور لوجک میں بہتر پایا جاتا ہے ان کے اندر ماتس اور لوجکل سکلز خوب ہوتی ہے وہی رائٹ برین تھنکر کریٹیو اور ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں پر کیا ایسا سچ میں ہے بکس اور ٹیلیویشن میں بھی آپ نے اس کے بارے میں ضرور پڑھا یا دیکھا ہوگا اگر نہیں دیکھا تو آج جان لیجئے نمبر ون تھیوریز لیفت برین اور رائٹ برین کی تھیوری کے مطابق دونوں ہی سائز شریر کے الگ الگ حصوں اور تھنکنگز کو کنٹرول کرتے ہیں تھیوریز کے مطابق جو شخص لیفت برین ہے وہ زیادہ لوجکل انیلیٹکل اور ابجیکٹیو ہوتا ہے وہی جو شخص رائٹ برین ہوتا ہے وہ زیادہ انویٹیو تھوٹفل اور سبجیکٹیو طریقے سے سوچتا ہے برین کے دونوں سائز آپس میں کورپس کالاسم سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں برین کا لیفت ہیمیسفیر یعنی لیفت حصہ باری کے رائٹ مسل کو کنٹرول کرتا ہے وہی برین کا رائٹ ہیمیسفیر باری کے لیفت سائیڈ مسل کو کنٹرول کرتا ہے نمبر 2 ہسٹری تو کیا لوگ سچ میں رائٹ اور لیفت برین ہوتے ہیں رائٹ برین اور لیفت برین کی تھیوریز اور سٹیڈیز روجر ڈبلی سپیری نے کی تھی اور انہیں 1981 میں نوبل پرائز اوورڈ بھی دیا گیا تھا روجر نے پیشنز پر لیفت اور رائٹ سائیڈ کو سٹیڈی کیا تھا اور اس ایکسپیریمنٹ کا ریزر روجر نے یہ بتایا کہ لیفت سائیڈ آف برین لانگویجز کو کنٹرول کرتا ہے اگر ڈاٹا اور فیکس کی مانے تو روجر کی یہ ریسرچ کافی حد تک سہی تھی لیفت برین سچ میں لانگویجز اور لوجیکل سکلز میں ماہر ہے وہی رائٹ برین انفرمیشن اور ویجول کامپریہنشن میں ماہر ہے نمبر 3 ریسرچ لیٹ ریسرچز نے یہ بتایا کہ ضروری نہیں برین کی ایک سائیڈ سے ہی کوئی ایک کام بہتر ہوتا ہے جیسے میس کو آسانی سے تب ہی سمجھا اور سوف کیا جا سکتا ہے جب آپ کے دونوں برین سائیڈ ساتھ میں کام کریں آج کئی سارے نیورو سائنٹس کا یہ کہنا ہے کہ برین ساتھ میں ایک یونٹ کی طرح کام کرتا ہے یونیورسٹی آف اتا میں ایک سٹیڈی کی گئی تھی جس میں یونیورسٹی کے لگ بھگ 1000 لوگوں کے ساتھ ایک ایکسپیرمنٹ کرایا گیا اس ایکسپیرمنٹ کے دوران پارٹسپینٹس سے الگ الگ ایکٹیویٹیز کرائی گئی اور اس سٹیڈی میں یہ پتا چلا کہ زیادہ تر لوگ رائٹ یا لیٹ برین کا انڈویجیل یوز کم کرتے ہیں اور ان دونوں کا ساتھ میں یوز بہت زیادہ کرتے ہیں نمبر 4 ورکنگ اگر دونوں برین سائیز کی ورکنگ ہی بات کرے تو پروون تھیوریز کی مطابق رائٹ برین ایکسپریسیو اور کریٹیو ٹاسک کرنے میں سکشم ہوتا ہے رائٹ برین چہرہ پہچان سکتا ہے ایموشن کو اچھے سے ایکسپریس کرتا ہے میوزکس کو کریٹ کر سکتا ہے جیسے رائیمنگز، ٹھونز اور کریٹیویٹی کی مدد سے میوزک کو کمپوز کرنا دوسروں کے ایموشنز کو ریٹ کرنا کلرز کو پہچاننا اور انہیں پسند کرنا اپنی ایمیجنیشن پاور کو یوز کرنا انٹیویٹیو رہنا اور کریٹیو بنانا یہ سارے برین کے رائٹ سائٹ سے ہی ہوتا ہے وہیں گر برین کے لیف سائٹ کی بات کی جائے تو یہ ان ٹاسکو بہترین طریقے سے کر سکتا ہے جس میں لاجک، لانگویج اور انیلیٹیکل تھنکنگ انوالو ہو لیف برین ان چیزوں میں سکشم ہے جیسے لانگویج، لاجک، کریٹیکل تھنکنگ، نمبرز اور ریزننگ نمبر فائیف میت دوستو میت یعنی کالپنک یا کالپنانوسا اور آپ نے آن لائن یا بکس یا ٹیلیویجن پر یہ چیزیں دیکھی ہوگی جہاں آپ کو برین کی پاورز کو انلیش یانی آزاد کرنی کی ٹرکز بتائی جاتی ہے آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنے برین کو ڈیولپ کر اس کی پاورز کو بڑھا سکتے ہو اور اس کے لیے آپ کو اپنے سٹرانگ برین سائٹ کو سمجھنا ہوگا جی ہاں ہم اپنے برین کی بہت سی پاورز سے انجان ہیں یہ بات تو سچ ہے پر اسے ہم لیفٹ برین یا رائٹ برین سے جوڑ نہیں سکتے برین ایک یونٹ بن کر کام کرتا ہے اس لیے برین کی لیفٹ سائٹ یا رائٹ سائٹ کو ڈیولپ کرنا یا اسے وقصد کرنا ایک میت مانا جاتا ہے یہ تھیوری سالوں تک مانی جاتی تھی پر اب یہ آوڈیڈیڈ یانی پرانی ہو چکی ہے اور اب ہم برین کی سائٹس کو سمجھنے کی جگہ پورے برین کی پاورا کو سمجھے تو بہتر ہے یہ بات بلکل صحیح ہے کہ برین کی دو سائٹس ہے اور ان میں الگ الگ ایبلیٹیز اور شمتہ ہے پر کوئی بھی ٹاسک کرنی کے لیے ان دونوں کے ساتھ میں ون یونٹ بن کر کام کرنا ضروری ہے کسی کسی کو چیزیں سن کر نہیں بلکہ لکھ کر یاد ہوتی ہے کسی کو چیزیں شانتی میں یاد ہوتی ہے وہی کچھ لوگ میوزک سنتے وقت چیزیں بہتر یاد رکھتے ہیں یہ سب پسنالیٹی ٹائپس ہیں اور اس میں آپ کا برین پورا عمل کر کام کرتا ہے سائٹس کا اس میں کوئی دوش نہیں ہے یہ سب پریکٹس اور سکلز پر ڈپین کرتا ہے اور سکلز کو ہمیشہ سیکھا جا سکتا ہے اسی لیے آپ کا برین بہت پاورفل ہے نمبر سکس برین ڈیمج اب برین میں جو بھی ریزیزز ہوتے ہیں وہ پورے برین کو افیک کرتے ہیں اور ایک پارٹ کو نہیں پر اگر برین کی ایک سائٹ ڈیمج ہو جائے تو بیشک یہ سائٹ بائز ورکنگ کو ہانی پہنچاتا ہے برین کے رائٹ سائٹ اٹینشن میموری ریزنگ اور پرابلم سالونگ کو کنٹرول کرتی ہے اور اگر رائٹ سائٹ برین ڈیمج ہو جائے تو بہت سی تینکنگ سکلز اور کمیونکیشن میں پرابلمز آ سکتی ہے ایک اور ریسرچ کے مطابق برین کا رائٹ سائٹ باری کے لیف سائٹ مسلز کو کنٹرول کرتا ہے اور برین کا لیف سائٹ باری کے لیف سائٹ مسلز کو کنٹرول کرتا ہے اور اس لئے اگر برین کا رائٹ سائیڈ ڈامیج ہو جائے تو باری کے لیف سائیڈ مسلز کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے ان میں پرابلمز آتی ہیں وہی اگر لیف سائیڈ برین ڈامیج ہو جائے تو یہ پرابلمز باری کے رائٹ سائیڈ مسلز کے ساتھ آ سکتی ہیں یعنی برین کی ایک سائیڈ کے ڈامیج ہونے سے باری کا ایک سائیڈ کافی ویک ہو سکتا ہے تو برینز کے دونوں سائیڈ میں جیفرین تو آپ سمجھ گئے ہوں گے تو دوستو آپ کونسے برین تھنکر ہیں رائٹ برین یا پھر لیف برین